آن لینڈ میں بیسٹ اڈوائز اور ہوم ہیلتھ ٹپس کے لیے ویڈیو کے نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن پہ یس کریں اور بیل آئیکن پہ یس کرنا نہ بھولئے گا اسلام علیکم ویورس میں ہوں آپ کا دوست آپ کے اردو ہیلتھ اکیڈمی کی چینل کی طرف سے تو ویورس آج کی یہ ویڈیو جامن کے حوالے سے ہے یعنی کہ موسم گرمہ کا یہ پھال ہے اس کے کیا کیا فائدہ ہے میں آپ کو لائف اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جامن کے کیا کیا فائدے ہیں جو ویورس جامن اکثر کھانے کے بعد جو گوٹلیاں ہوتی ہیں وہ اکثر لوگ پھینک دیتے ہیں لیکن حالانکہ جامن کی جو گوٹلیاں ہیں میں نے آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے گئے اس طرح کی جامن کی گوٹلیاں ہوگی جو آپ کھانے کے بعد پھینک دیتے ہیں اس کو آپ صاف کر کے اپنے پاس خوشک کر کے مفیز کر لیں یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوگی جامن کی جو لکڑی ہے آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے جامن کے پتے بھی بہت ہی فائدے مند ہے نیکسٹ اید آنے والی ہے جامن کے پتے جو اگر آپ انور رکھیں گے گھر پہ اس میں مختلف کنڈیشن بچے جو ہوتے ہیں وہ مختلف ایسی بدپرہنزی کر دیتے ہیں اس کے بعد جامن کو پیچس لگ جاتے ہیں ان کے لیے جامن کے پتے بہت ہی مفیز ہیں تو ویورس موسم گرما کا یہ فال ہے چند ماہ یہ ایک دو ماہ ہی رہتا ہے پھل تو اس کے بے شمار فائدے ہیں آپ اس کا استعمال کریں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں پوری مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور آپ جامن کی گھٹلیوں کو کن کن چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہو تو ویورس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ صرف جامن کے فائدے شیئر کروں گا نیکس ویڈیو میں میں جامن کی گھٹلیوں سے کن کن چیزوں کا علاج کیا جاتا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جامن کے پترے اور لکڑی کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آج کی یہ ویڈیو صرف میں آپ کے ساتھ جامن کے فائدہ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ جامن سے آپ کن کن چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہو تو ویورز جامن میدہ آنتریوں کی جلن کمزور دل کو بے سمار فائدہ پنچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویورز جامن کھانے سے آپ کو بوک آپ کی بڑھ جائے گی میدے کو طاقت ملے گی کھانا آپ کو بہت جلد حضم ہو جائے گا جامن ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی آپ نے کھانا ہے کھانا کھانے سے پہلے آپ نہیں کھانا کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے کھائیں گے تو آپ کے پیر میں درد شروع ہو جائے گی اس لئے اختیارتے بھی اس میں بہت ہی ضروری ہے جامن کھانے کے بعد جلد ہی آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا تو ویورز شگر کے مریض جو بھی ہیں وہ جامن کا ڈلی استعمال کریں کیونکہ جامن کے استعمال سے آپ شگر سے بہت ہی بس سکتے ہو ویورز بڑھتے ہوئی تلی کو کم کرنے کے لیے جگر کی صحت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ بندہ خون پیدا کرنے کے لیے بھی جامن بہت ہی اہم ہے گرمیوں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے لیکن جامن کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا دانتوں کے لیے بھی صحت کے لیے بہت ہی مفیض ہے اگر آپ کو پشاپ کی زیادتی کا شکار ہے اگر پشاپ جل کے آتا ہے مسانے کی غمزوری ہے تو جامن کا استعمال کریں جامن آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے گلتے ہوئے بالوں کو بھی جامن روکتا ہے کمر درد کے لیے نجات کے لیے بھی جامن بہت ہی مفیض ہے جامن کی گھٹلیاں سکا کر پیس کر رکھ لیں روزانہ تیس ماشا پانی سے کھائیں زباتین کا خاتمہ بلکو دور ہو جائے گا جن عورتوں کو لکوڑیا ہے وہ جامن کا استعمال کریں اور اس کی گھٹلیاں کو مفیض کر کے رکھ لیں گھٹلیاں کا پوٹر استعمال کرنے سے آپ کو لکوڑیا بلکو ختم ہو جائے گا جامن کی گھٹلیاں سے جن جن چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے جن جن بماریوں کا علاج ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جامن کے حوالے سے ہی ہے جامن کے استعمال سے آپ کن کن چیزوں کا اور کن کن بماریوں کا بچ سکتے ہیں تو بھی بھی جامن کے پتے السی میں بھی مفیض ہے جامن کا جوس مطفی نظام کو فروغ دیتی ہے اگر آپ روزانہ جامن کا استعمال کریں گے تو ہائی بریڈ پریشر سٹروک کے خطرے سے بچ سکتے ہیں جامن میں مجھول وٹامن سی جلد کے لیے بہت ہی مفیض ہے داگ دبیہ کے نجات کے لیے جامن کی کٹرییاں بہت ہی آپ کے لیے مفیض ہے جامن کے مجاز خوش سرد یعنی کہ گرم مجاز ہوتا ہے تو ویورس جامن کے استعمال سے آپ بہت سے بماریوں سے بس سکتے ہو یہ تو ماہی کا حل ہے آپ اس کا استعمال ضرور کریں آپ کو بہت زیادہ فیدہ ملے گا آپ کو بہت زیادہ مفیض ہے جامن مادہ محمدی کو بھی گارہ کرتی ہے جامن تضابیہ کا خاتمہ بھی کرتی ہے خون کی کمی کو پورا کرتی ہے پشاپ کے جلن اگر آپ کو آتی ہے تو اس میں بہت مفیض ہے مہدے کے زخم آنتروں کے استعمال سے آپ کو بہت ہی مفیض کارامد جامن کے فائدے ہیں جن لوگوں کو رال میں بڑے خواب آتی ہیں وہ جامن کی گوٹلی ہیں یعنی کہ جامن کے پوٹر جو کہ ہوتا ہے وہ استعمال کریں اس سے بچ جائے گے آنگ سے پانی نکلتا ہو تو موتی آتے ہو تو جامن کی گوٹلی ہیں اس کا آخر اس کا بھی استعمال کریں آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جامن کے گوٹلیوں کا بھی پیدا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جامن کے استعمال سے آپ کن کن بماریوں اور کن کن چیزوں کا علاج کر سکتے ہو تو بیوز میں امید کہتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی گئے اس طرح بہتر مسرح حال کے لیے اور تو ہیلتھ ایک ایڈمی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ